اسلام آباد میں قاتل ڈور نے ایک اور جان لے لی ہے پتنگ کی ڈور نے سات سالہ بچی کا گلہ کار دیا ہے نمائندہ آجیوس فہد بشیر نے بچی کے چچا سے گفتگو کی ہے مزید انی سے جانیں گے جب اکل دیکھیں اس وقت میں تھانے کھنا کے علاقے صدرہ کلاہ میں موجود ہوں جہاں پہ گزشتہ روز سات سالہ منتحہ اپنی جان کی بازی ہار چکی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ پتنگ کی ڈور پھرنے سے جو سات سالہ منتحہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہاری ہے اس وقت میں ان کے گھر کے باہر موجود ہوں جہاں پہ لوائکین بھی موجود ہیں اس کے والدین جبکہ چاچو بھی مارے امرہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ پلیز کی جانب سے مزید کاروائی کے عمل میں لائے گئے یہاں پہ یاد رہے کہ پتنگ کی ڈور پھرنے سے جو وہ فاقی وزیر داکلہ ہیں موسی نکوی کی جانب سے واقعہ کا نوٹس بھی لیا گیا اور آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے ہم پڑھتے ہیں ان کے لوائکین کی جانب وہ کیا کہتے ہیں جی دیکھیں بات یہ کہ پولیس کا آنا جنا صرف یہی نظر آ رہا ہے پولیس آ رہی ہے پولیس جا رہی ہے پولیس آ رہی ہے پولیس جا رہی ہے جب سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تب سے لے کے اب تک تقریباً اب اگر میں کہتا ہوں آپ کو تو بارہ گھٹے تقریب سے بارہ گھٹے تقریباً ہو چکے ہیں اس بات کو بلکہ زیادہ ہو چکے کیونکہ یہ سوا ساتھ ویگر ٹائم تھا اس ٹائم پر یہ ایش ہوا جو ان کے چاچو ہیں منتحا ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پولیس ہمارے ساتھ کوئی تعاونی کاری درخواست دے دی گیا ہے تھانہ کھنا میں لیکن پولیس یہاں پہ پہنچتی تو ضرور ہے لیکن پولیس کو چاہیے جو ملوث افراد ہیں ان کو فیل فول گرفتار کیا جائے اور سخت سے سخت قانونی کروائی عمل میں لائی جائے جی